دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم ایسی دو شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کے کی پوری دنیا میں لگ بگ زیرو ہیٹر ہیں پوری دنیا میں ان دونوں شخصیت کو اتنی ہی عزت اور سممان دیا جاتا ہے جتنا کی بھارت میں ایک ویقتی پیسے اور دل سے دھنی ہے تو دوسرا ویقتی دل اور دماغ سے دھنی ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دوستو سر راتن ٹاٹا کی اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی تو سب سے پہلے ہم دونوں لیجنڈری پرسنس کی شروعات کریں گے ان کے جیون کے شروعاتی سمیسے پھر ان کے کام کے بارے میں دیکھیں گے جس کی وجہ سے کہ آج وہ ہر ایک بھارتیوں کی دلوں میں ایک الگ چھاپ چھوڑ گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی دوستو ویسے تو ڈاکٹر عبدالکلام کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ ہم سبھی کے دلوں میں زندہ ہے تو ڈاکٹر عبدالکلام کا جنم 15 اکٹوبر 1931 کو تمیڑاڈو کے ایک چھوٹے سے قصبے رامشورم میں ہوا تھا فیملی بیگراؤنڈ کی بات کریں تو کلام کے پیدا ہونے سے پہلے 1914 تک کلام کی فیملی کافی زیادہ دھنی ہوا کرتی تھی لیکن رامشورم میں جب ریلوے بریج بن گیا تو لوگ ٹرانسپوٹیشن کے لیے بوٹ کی جگہ ٹرین کا استعمال کرنے لگے جس سے کتیر تیاتریوں کو جو بوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا بزنس تھا وہ بند ہو گیا اور ان کا پریوار آرتک روپ سے کافی زیادہ گریب ہو گیا اور جس سمیہ تک عبدالکلام پیدا ہوئے اس سمیہ تک ان کے پریوار کی جو فائنینشل سیچویشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی تو اسی وجہ سے جب عبدالکلام چھوٹے تھے تو انہیں سکول سے جب فری ٹائم ملتا تھا وہ نیوز بیپر بیچا کرتے تھے اور اپنی فیملی کو فائنینشل سپورٹ کرتے تھے پچپن سے ہی کلام کو میتیمیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور آگے جا کر عبدالکلام نے یونیورسٹی آب مدراز سے 1954 میں فیزکس میں گریجویشن کمپلیٹ کی عبدالکلام ہمیشہ سے ہی انڈین ائرپورٹس میں پائلٹ کے روپ میں کام کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے 1955 میں مدراز انسٹیٹوٹ آب ٹیکنولوجی سے ایرو سپیس انجینیرنگ میں پڑھائی کرنے کا فیصلہ لیا لیکن پروجیکٹ ورک میں سلو پروگریس کے چلتے مدراز انسٹیٹوٹ کی جو ڈین تھی انہوں نے کلام کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلد ہی پروجیکٹ ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کی سکولرشپ کو ہٹا دیا جائے گا اور انڈین ائرپورٹس کی کولیفیکیشن میں کلام کی نائن پوزیشن آئی تھی لیکن اس سمیں جو ہے آٹھ ہی سیڈ ائرپورٹس میں اویلبل تھی جس چلتے جو ہے کلام ائرپورٹس کی جوب کو حاصل نہیں کر پائے اور ان کا یہ سپنا سپنا ہی رہ گیا لیکن اس سمیں انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کی جیون میں کچھ اس سے زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور بوشے میں وہ دیش کے لوگ کپریول آشتپتی بننے والے تھے انیس سو ساٹھ میں انجینیرنگ کی پڑھائی کو پوری کرنے کے بعد کلام نے ڈی آڈیو کے ایرونیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو جوئن کیا وہاں پر انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات چھوٹے سے ہور کرافٹ بننے دیزائن کرنے سے کی اور اس سمیں تک جو ہے ابھی اسرو کا گٹن نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد سائنٹسٹ وکرم سارا بھائی کے انڈر انہوں نے ان کو سپار میں کام کرنا شروع کیا جو کی بعد میں جا کر اسرو بننے والا تھا پھر انیس سو انتر کو یعنی کی نائنٹین سکسٹی نائن کو جب اسرو کا الگ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ سپیس ایجنسی بنائی گئی تو اس کے بعد سے ایز سائنٹسٹ کلام اسرو میں کام کرنے لگے تھے پھر اسرو میں ہی کلام کو بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ ویکل یعنی کی ایس ایل وی کا پروجیکٹ ڈریکٹر بنایا گیا اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر ورش انیس سو اسی کو بھارت نے اپنا پہلا سودیشی سیٹلائٹ بھی اکل بنا کر تیار کیا اور انیس سو اسی میں روہنی ون بھارت کا پہلا ایسا سیٹلائٹ تھا جو کی دیش نے اپنی پرن سودیشی ٹیکنالوجی سے لانچ گیا تھا اسی اچیومنٹ کے ساتھ انیس سو اکیاسی کو ڈاکٹر عبدالکلام کو پدم بوشن آبورٹ سے سمانت کیا گیا پھر اس کے بعد 1992 سے 1999 کے بیچ وہ ڈی آڈی کو اسی کریٹری بنے اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر انہوں نے زمین سے زمین پر مارک کرنے والی بیلیسٹک میسائلز پریتوی اور اگنی کا سکسیسپولی ٹیسٹ کر دیا اور بھارت کو میسائل ٹیکنالوجی میں انڈیپینڈنٹ بنا دیا 1990 کو ہی ڈاکٹر عبدالکلام کو پدم بوشن آبورٹ سے بھی سمانت کیا گیا تھا اور میسائلز کے سکسیسپول ٹیسٹ ہو جانے کے بعد 1997 کو انہیں بھارت کے سروششت سمان بھارت رتن سے سمانیت کیا گیا تھا ان کے سپیس اور میسائل ٹیکنالوجی میں اس یوگدان کے چلتے ہی انہیں لوگ میسائل مین کے نام سے بھی جانے لگے پھر 1998 کو پوکران میں جو بھارت نے دوسرا پرمانو پر اکشن کیا تھا اس میں ٹیکنیکلی اور پولٹیکلی بھی کلام کا میجر رول تھا سن 2002 کو بی جے پی اور کانگریس کی پھونٹ سہمتی سے ڈاکٹر عبدالکلام کو بھارت کا 11 راشترپتی بنا لیا گیا اور تب بھی عبدالکلام کا جو جیون تھا وہ اتنا ہی شانت اور سادان تھا جتنا کی اس سمیں جبکہ وہ اپنے جیون میں کچھ اچیو بھی نہیں کیے تھے آپ ان کی لیگیزی اور لیجنڈری ریسپیکٹ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو ورس 2007 کو مسٹر کلام کو جب یوروپین یونین کے پارلیمنٹ میں انوائٹ کیا گیا تھا سپیچ دینے کے لیے تو ان کی ریسپیکٹ میں وہاں پر عبدالکلام کے سواگت کے لیے اس پارلیمنٹ میں موجود سبھی میمبر کھڑے ہوئے تھے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے میرے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کو ہوئے تھے переход آپ کو ویڈیو کو油 ڈیو 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 ڈیوڈیو چیز ڈیو ڈیو پہلے آپ کے دیکھئے ہوئے wanting we need, is our responsibility as it is as we say in gravity in the جانب مقابلہ کیا finally 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 few let me convey my greetings of 1 billion people of my country to all the honourable members of the european union and through you to all the cities of european union countries may god bless you all موسیقی 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 دوستوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یورپین یونین میں بھارت کو عبدالکلام نے ریپرزنٹ کیا اور دیش کی عزت یورپین یونین میں جا کر بڑھائی تھی پھر ورش دوہزار ساتھ کے بعد ہی عبدالکلام واپس اپنے پرانے جیون میں آگئے تھے اور سٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیا تھا ورش دوہزار پندرہ کو آئی آئی ایم شلونگ میں پڑھاتے سمیں ہارٹ اٹک کے چلتے لیکچر ہال میں ہی ان کی مرتوی ہو گئی تھی اس دن ان کا کیول شریر مرا تھا لیکن وہ آج بھی ہم سبھی کے جیون میں کہیں نہ کہیں اور ان کے آدرش ہم سبھی میں زندہ ہے اب بات کرتے ہیں دوستو دوسرے لیجنڈری پرسن یعنی کی سر رتن ٹاٹا کی سر رتن ٹاٹا کا جنم 28 دسمبر 1937 کو بومبے میں ہوا تھا اور آرم بک پڑھائی انہوں نے ممبئی میں کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے شیملا کے بشپ کو آٹن سکول سے بھی پڑھائی کی تھی ہائیر ایڈوکیشن کے لیے رتن ٹاٹا یو ایس چلے گئے تھے 1955 کو انہوں نے نیو یورک سٹی کے ریورڈل کنٹری سکول سے گریجویشن کمپلیٹ کی اور 1969 میں انہوں نے یعنی کی 1959 میں انہوں نے نیو یورک سٹی کے کورنیل یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر میں ڈگری حاصل کی تھی پھر 1991 کو رتن ٹاٹا ٹا ٹا سنس اور ٹا ٹا گروپ کے چیئرمین بنے اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر ٹا 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 گروپ اگلے 21 ورشوں میں 2012 تک 40 گناہ بڑی کمپنی بن گئی اور 160 سے زیادہ دیشوں میں ان کا کاروبار فیل گیا اور اس سمیں تقریباً ٹا 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 گروپ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے ٹی سی ایس بارت کی سب سے بڑی آئی ٹی سرویس کمپنی بن گئی ہے ٹا ٹا سنس کا ٹا ٹا گروپ میں لگ بگ 66.7% سٹیک یعنی کی حصے داری ہے اور اس میں سے بھی لگ بگ 65% جو سٹیک ہے یعنی کی اپنی انکم کا لگ بگ 98% سے ادھیک سر رتن ٹا ٹا ہر سال ٹا 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 سنس کے انڈر ویریس ٹرسٹ کو دان میں دیتے ہیں اگر رتن ٹا ٹا اپنی ویلتھ کا 98% ڈونیٹ نہ کرتے تو اس سمیں 103 بلین یو ایس ڈالر کے ساتھ وہ دنیا کے فورت ریچس پرسن ہوتے اور ورش 2018 تک وہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہوتے لیکن آج ستیتی ایسی ہے کہ وہ بھارت کی ٹا 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 گروپ میں انہوں نے بہت سی کمپنیز کو اس لیے چلا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملتا رہے حالانکہ وہ کمپنیز پروفٹ بھی نہیں کماری ہے دیش اور دیشواسیوں کے لیے ان کے دل میں اتنا سممان ہے کہ آج بھی کبھی یوکے کی کوئی کمپنی کریدنے کی بات آتی ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں پھر چاہے وہ کمپنی لاؤس میں ہو یا پھر پروفٹ میں رتن ٹا 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 کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج یوکے کی چار بڑی کمپنیوں کے مالک سر رتن ٹا ٹا ہے پھر چاہے وہ یوکے کی ٹیٹلیٹی کمپنی ہو یا یوکے کی جیکوائی لینڈ روور یا اینگلو ڈچ سٹیل کمپنی یعنی کی کورس ہو سٹوڈنٹ کو ہر سال رتن ٹا ٹا کروڑو ربے کی سکولرشپ دیتے ہیں اور دیش اور ویدیش میں کئی ویدیارتیوں کو پڑھنے کے لیے پروت سائد کرتے ہیں رتن ٹا ٹا اپنے اچھے کاموں کے لیے کےول بھارت تک ہی نہیں جانے جاتے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی ان کی کافی زیادہ پرشنسہ کی جاتی ہے ایفریقہ میں بھی ہر سال ٹا ٹا سنز کے انڈر جو ٹرسٹ آتے ہیں وہاں پر فری ایڈیوکیشن فری میڈیگل سوبیدہ پروائیڈ کرتے ہیں سر رتن ٹا ٹا کے انہی اچھے کاموں کے چلتے سن دوہزار کو انہیں پدم بوشن اوارڈ سے سمانیت کیا گیا تھا اور ورش دوہزار آٹ کو انہیں پدم بوشن اوارڈ سے سمانیت کیا گیا دیش کا ہر ایک وقتی یہ امید کرتا ہے کہ انہیں بھارت کے سروشریشت سمان یعنی بھارت رتن سے نوازا جانا چاہیے اور اس میں 83 ورشیوں رتن ٹا ٹا فیزیکلی اب اتنے ایکٹیو نہیں رہے اور ان کی ستیتی دیکھ کر سبی کو کافی زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے دیش کا ہر ایک وقتی یہی امید کرتا ہے یہ رتن ٹا ٹا فیٹ رہے اور ابھی کئی ورشوں تک اور جئے اب انت میں دوستوں میں آپ سبی لوگوں کو ان دونوں ہی وقتی دوارہ دیئے گئے کچھ کوٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالکلام کہتے تھے اپنی پہلی جیت کے بعد کبھی بھی آرام مت کرو کیونکہ اگر آپ اپنی دوسری کوشش میں ناکامیاب ہو گئے تو آنے والے جیون میں آپ کی ابھی اتنی چونوتیاں آنے والی ہے جہاں پر کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی پہلی جیت کے والے ایک سو بھاگیا تھا ان کی دوسری بات یہ تھی کہ ہم سبھی لوگوں کے پاس ایک برابر ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم سبھی کے پاس ایک سمان افسر ہوتے ہیں اس ٹیلنٹ کو بنانے کے لیے وہیں سر رتن ٹا ٹا کا کہنا تھا جیون میں آگے بڑھنے کے لیے اتاہ چلاف کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ای سی جی میں بھی اگر سیدھی لائن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیوید نہیں ہیں آگے ان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی آپ یہ مت سکھائیے کہ امیر بنو بلکہ یہ سکھائیے کہ خوش رہیں تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ کسی چیز کے مہتب کو سمجھ سکے نہ کہ اس کی کاؤسٹ کو سب سے ایمپورٹنٹ اور لاسٹ جو ان کا کہنا تھا وہ یہ کہ میں صحیح نیرنے لینے میں وشواس نہیں رکھتا ہوں بلکہ نیرنے لیتا ہوں اور انہیں صحیح ثابت کر دیتا ہوں تو دوستو یہ تو تھی دونوں ہی ویکتیوں کے جیون کی کچھ بڑی باتیں ہیں اور ان کے جیون سے جڑے ہوئے کچھ ایمپورٹنٹ جیجے جو کی نیو جنریشن کے لیے پوزیٹیوٹی اور ویجن کا کام کرتی ہے تو آپ لوگوں کا ان دونوں ہی لیجنڈری پرسنز کے بارے میں کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جہن وندی مہترم